بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو چاول دو رہی ہوں دس کلو چاول اس طریقے سے دو لیں ایک کلو چاول ہے اور اس میں میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون نمک ایک اور دو اب آپ نے مکمل دیکھنا ہے کہ میں کس طرح ہاتھ چلاتی ہوں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ نمک ڈالیا اور تھوڑا پانی ڈالیں گے فول نہیں کریں گے اسی آدھا کر لیا بول اس طرح دونوں ہاتھوں سے اس طرح چاول پکڑے اور اس طرح کرنے صرف یہ سٹائل آپ نے چاول دونے کا کرنا ہے ان کو ایسے ایسے نہیں کرنا وہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں جب تک یہ پانی کا کلر چینج نہیں ہوگا ساری اس کے اوپر سے مٹی گردو گبار نہیں نکل جائے گا میں اسی سٹائل میں یہ اس طرح چاول کرتی رہوں گی یہ چاول پکڑے اس طرح اپنے ہاتھوں کے اس طرح کریں کچھ لوگ کہیں گے یہ کوئی کام ہے سکھانے والا یہ کوئی ہمیں تو پہلے ہی آتا ہے لیکن کچھ بابا لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس کی بھی ضرورت ہے تو وہ چاول دوتے ہوئے ہی توڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں چاول لوگ کے ساتھ اتنی سکتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرسٹ پانی میں ہی ہم نے اس سے زیادہ بار کرنا ہے یہ دیکھیں پانی کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر سے جتنے بھی گردو گبار مٹی تھی وہ اتر رہی ہے اور چاول ہمارے نیٹ کلین ہو رہے ہیں اس طرح یہ دیکھیں اب یہ پانی نکال دیں گے اور نیا پانی ڈال لیں گے کچھ لوگوں نے میڈیسن لگائی ہو دے چاول لوگوں اگر آپ اچھی طرح اس طرح مساج کریں گے دوئیں گے تو وہ بھی اتر جائے گی اب یہ دیکھیں دوسرا پانی لے لیے اور پھر میں اسی طرح کر رہی ہوں اب میں نے زیادہ بار نہیں کرنا اب پان سے چھ بار کروں گی اور پھر پانی چینج کر دوں گی یہ ہو گیا اب میں نے ہاتھوں کو نہیں اس میں چلانا بلکل صرف اس کے پانی ہی چینج کرنا ہے تو اس کو میں نل کے آگے لگاؤں گی اور اب میں ہاتھ اس میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ اب چاول نازک ہونا شروع ہو گیا ہے پانی نکال دیا ہے اب میں اسے اس کے آگے لگا نہیں میں نے اپنی ٹوٹی کو شاور لگایا ہے اس سے بہت اچھی طرح یہ کام کر رہا ہے اب میں اس طرح ٹیڑا کروں گی اور پانی نکلتا جائے گا اور پانی اس میں جاتا رہے گا جب تک بھی سفید پانی نہیں ہو جائے گا پانی ساف نظر آنا شروع نہیں ہوگا میں اس کا پانی اس طرح چینج کرتی رہوں گی پانی اسے چار پانی میں اس طرح چینج کر لگی مکمل ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے کوئی کٹ نہیں مارا اور نون سٹاپ ہی میں نے آپ کو مکمل طریقہ شیئر کر دیا یہ دیکھیں پانی بالکل ساف ہو گیا ہے اب اسے میں فول کر لوں گی بالکل یہ بالکل ساف پانی ہو گیا ہے چاول ہمارے دول کے تیار ہو گیا ہے ایک گینڈے کے لیے انہیں سائٹ پہ رکھیں گے پھر جو بھی آپ ریس پیزن سے بنانا چاہتے ہیں بلکل پرفیکٹ چاول آپ کے بنیں گے پلیز اس طرح چاول دعا کریں اور مجھے آپ دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ